سمعین محترم آج کے دور کے اندر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام امن کا درست دیتا ہے یہ نعرہ فقط مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے اذا ترکتم الجہاد فصلت اللہ علیکم الزلہ جب میری قوم جہاد کو چھوڑ دے گی تو اللہ رب العزت ان کو زلت اور غصوائی میں مبتلا کر دے گا آج ہم لوگ اگر جہاد کی بات کریں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا جہاد فقط یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے فلسطینی بھائی اور کشمیری بھائی کفار کے ظلم اور تشدد کا شکار ہو رہے ہیں اور ہماری مدد کے وہ لوگ منتظر ہیں اور ہم ان لوگوں سے یہ کہیں کہ اسلام امن کا درست دیتا ہے ہاں اسلام امن کا درست اس وقت دیتا ہے جب مخالفین اسلام امن سے رہیں مسلمانوں کو امن سے رہنے دیں جب وہ لوگ زیادتی کریں ظلم کریں اسلام کی توہین کریں شعائر اسلامیہ کی توہین کریں پھر اسلام امن کا درست نہیں دیتا اسلام ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اسلام کو غالب کرنے کا درست دیتا ہے اور اسلام پھر امن سے نہیں آتا بلکہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے کربلا کا میدان لگانا پڑتا ہے